السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو بچوں تو بچوں آج آپ کو یہ سمجھانا تھا نہیں کہ نماز پڑھا کرو روزہ رکھا کرو حاج کیا کرو زکاة دیا کرو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا نہ کوئی دوسرا ہے اللہ ایک وہ لا شریف ہے وہ وعدہ وہ لا شریف آئی ہے حاج اللہ الہ الا اللہ وہ وعدہ وہ لا شریف آئی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائے کی نہیں ہے محمد اللہ کے پیارے وسیل ہے اور اس کے ولی ہیں اس کے ماننے والے ہیں اس کے نبی کے آگے صحابہ پھر محمد کی آل ہے یہ سب کا اطرام آپ پر گلی ہے تو اللہ کی عبادت کیا کرو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق ال آباد پہ غور کرنا ہے اب آپ پوچھیں کہ حقوق ال آباد کیا ہے حقوق ال آباد یہ ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھیں ماں باپ کا عدب کرنا ہے گالی گلوش سے پرہیز کرنا ہے لڑائی سے پرہیز کرنا ہے بچوں سے شکل سے تیش آنا ہے بڑوں کے ساتھ عدب سے تیش آنا ہے یہ سب باتیں نہیں نہ ہوں گی یہ حقوق ال آباد اگر نہیں ہوں گی تو نہ آپ کی نماز ہے نہ آپ کا دوزہ ہے نہ آپ کا حج ہے نہ آپ کی زکاة ہے نہ آپ کی کوئی خیرات ہے حقوق ال آباد پہ غور کریں اگر حقوق ال آباد پہ غور نہیں کریں گے تو اللہ بھی آپ کی تمامی باتیں رائدہ کر دے گا ضائع کر دے گا اس لئے بچوں آج آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ حقوق ال آباد پہ غور کریں گے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ماں بیمار ہے ماں نے اگر آواز نہیں ہے تو نماز آپ توڑ سکتے ہیں بعد میں قواہ پڑھنے اس کا پہلے کہاں مانیں سبحان اللہ ٹھیک ہے جی تو یہ باتیں بڑے آخرت کے لئے بڑی اچھی باتیں ہیں زندگی یہ نہیں ہے زندگی آگے ہے مسلمان کے لئے اچھے بندوں کے لئے یہ دنیا جو ہے جہنم ہے اور بڑے بندے کے لئے یہ دنیا جنت ہے تو اس لئے ان باتوں کو دیکھو اور کرو اور میں آج کے بعد آپ میرے محلے کے بچے ہیں میرے علاقے کے بچے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اچھی اچھی باتیں لگا اگر آپ ان باتوں پہ عمل کر لیں گے تو آپ کا خدای راڈی آپ کا ماں باپ راڈی آپ کے علاقے والے راڈی آپ کے محلے والے راڈی سب آپ پاتے ہیں رام آپ اچھے بودھ کر رہے ہیں لیکن لوگ آپ کی تحریف کر رہے ہیں سبان اللہ ٹھیک ہے جی تو اب ہم قلمہ محمد پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ یا اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیر پتا سکتا ہے آمین سمع اچھا بچوں السلام علیکم حضرت علی علیہ السلام اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو زندگی بخشتا ہے